تو دوستو آج ہم پڑھیں گے سینسس کے ٹورل میں شیپ آؤٹسائٹ کے بارے میں پڑھیں گے شیپ آؤٹسائٹ کیا کام کرتا ہے اس کو ہم اپنے ٹیکسٹ کی فارمیٹنگ کرنے کے لئے یوز کرتے ہیں یہ کلپ پاتھ جو ہے اس کے ساتھ ہم اس کو یوز کرتے ہیں کلپ پاتھ کیا کرتے ہیں ہم کسی بھی ایمیج کو ہم نے سرکل میں لینا ہو یعنی ٹرائنگل بنانا ہو تو اس طرح تو وہ ہم یوز کرتے تھے کلپ پاتھ جو ہے تو اب ہم نے کیا کرنا ہے ٹیکسٹ کا بھی اسی طرح کیسے جس طرح ہم کلپ پاتھ سے ہم ایک شیپس بناتے تھے سرکل میں تو ویسے ہم ٹیکسٹ کی شیپس بنائیں گے سرکل میں ٹرائنگل میں جس طرح ہم کلپ پاتھ بناتے تھے تو یہ کلپ پاتھ کے ساتھ ہی استعمال کرتے ہیں یعنی کہ ہم نے ایک سرکل لیا ہے اور ساتھ میں ہمارا ٹیکسٹ آ رہا ہے جو ہماری ایمیج ہے اس میں جو سرکل بنائے جو ایمیج کے اندر جو سپیس آ رہی ہے اس کے اندر ٹیکسٹ نہیں لکھا ہوا تو وہ سپیس بچ رہی ہے ہم چاہتے ہیں کہ جو ٹیکسٹ ہے اس سپیس کے اندر آ جائے جو ایمیج والی سپیس ہے جہاں سرکل بنا ہوا ہے کچھ اس طریقے سے تو اس کے لئے ہم کیا کرتے ہیں شیپ آؤٹ سائیڈ کا یوز کرتے ہیں اور اس کو ہم کلپ پاتھ کے ساتھ یوز کرتے ہیں تو ہم یہ پریکٹیکل کر کے دیکھ لیتے ہیں میں نے ایک فائل اوپن کی ہوئی ہے یہاں پر ٹیک ہے ہم نے کیا کیا ہے ایک باڈی کے اندر ایک ہیڈنگ لیا ہے سیسس کلپ پاتھ اور میں انہاں پر لکھ لیتا ہوں شیپ آؤٹ سائیڈ ٹھیک ہے تو ایک ایمیج لے لیا ہے ہم نے اور ایک ٹو ہنڈرڈ وارڈ کا پیرا گراف لے لیا ہے تو باڈی کے اندر ہم نے بیگرون ایمیج لے گئی ہوئی ہے کور کیا ہوا ہے سائز کلر دیا ہوا ہے وائٹ اور فونٹ سائز ٹونٹی فائی پیسل کا رکھا ہوا ہے میں آپ کو سیو کر کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں کچھ اس طریقے سے ہمارے پاس آ رہا ہے اب ہم کیا کرتے ہیں اس ٹیکس کو پہلے اوپر لے جاتے ہیں یہاں پر ہم ایمیج لیں گے ایمیج اور اس کو کیا کر دیں گے فلوٹ لیفٹ کر دیں گے جب فلوٹ لیفٹ کریں گے تو ہماری جو ٹیکسٹ ہے وہ اوپر چلا جائے گا یہ دیکھیں اب ہم کیا کرتے ہیں اس ایمیج کا ایک سرکل بناتا ہے کلپ پاتھ کے ذریعے سرکل بنائیں گے یعنی کہ میں ایک تیس والڈ کا تیس پرسنٹ ایٹ اس کا ڈریکشن ہم کا ریڈیس لیا تیس پرسنٹ کا یعنی کہ اس کا سیز جو ہے اور اس کی ڈریکشن ہم کیا رکھتا ہے سنٹر میں فیفٹی پرسنٹ ٹھیک ہو گیا تو سیو کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس ایک سرکل بن کے آگیا ہے ایمیج کا اب ہم کیا کرتے ہیں اس کو تھوڑا لیفٹ میں کرتے ہیں لیفٹ میں کرنے کے لئے ہم کیا کریں گے اس کو تھوڑا سا اس کے جو ہے نا یہاں سے اس کو کر دیں گے ایک سرکل جو اس کا ہے ایک سرکل سے ہم کر دیں گے اس کو یعنی کہ ٹونٹی پرسنٹ ٹونٹی پرسنٹ کروں گا تو یہ ہمارا لیفٹ سیٹ پر تھوڑا ہو جائے گا سیو کرتے ہیں یہ دیکھیں زیادہ ہو گیا میں تھوڑا سا کم کرتا ہوں یعنی کہ ہم یہاں پہ تیس پرسنٹ کر لیتے ہیں تیس کر لیتا ہوں یا میں چالیس کر لیتا ہوں صرف دس پرسنٹ ہم سیڈ پر کرتے ہیں سیو کرتا ہوں یہ دیکھیں اب تھوڑا ہمارا سائٹ پر ہو گیا ہے اب ہم کیا کرتا ہوں یہ جو ٹیکسٹ یہ جو سپیس آ رہی ہے ہم چاہتا ہے کہ اس سپیس کے اندر یہ جو ہمارا ٹیکسٹ ہے وہ بھی اسی طریقے سے اسی شیپس میں ہمارا ٹیکسٹ بھی آ جائے تو اس کے لئے ہم شیپس آؤٹسائیڈ کا یوز کرتے ہیں میں یہاں پہ دیکھوں گا شیپ آؤٹسائیڈ تو اسی کو ہم کپی کر کے جو سرکل ہے ہمارا کہاں گے ہم لو اچھا یہاں سے ہم کپی کریں گے اور یہاں پہ پیسٹ کر دیں گے سیو کرتے ہیں یہ دیکھیں جو ٹیکسٹ ہمارا بلکل ہی اسی کی شیپس میں آ رہا ہے جو سرکل جس طرح سرکل تھا اب ایسی ٹیکسٹ نے بھی شیپس اختیار کر لیا ہے ان کے سپیس مارے نہیں ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پہ تھوڑا سپیس آ جائے تو ہم مارجن بھی دے سکتے ہیں یہاں سے ہم میں کیا کرتا ہوں شیپ مارجن یہاں پہ لکھوں گا شیپ مارجن کتنی ٹین پکسل میں ٹین پکسل کے مارجن لے لیتا ہوں یہ دیکھیں یہ ہمیں تھوڑی سی مارجن بھی مل گیا ہے اب ہم مختلف شیپس میں اس میں لگا سکتے ہیں یعنی کہ ایک ویب سائٹ ہے بینٹ فلی اس میں کیا کرتے ہیں پول اینگل کے ذریعے ہم ہر طرح کی شیپس یہاں سے اٹھا کے یہاں پہ پیسٹ کر سکتے ہیں تو میں یہاں پہ جاتا ہوں گوگل میں گوگل میں ہم کیا کرتے ہیں یہ دیکھیں جب ہم لے لیتا ہے ہم اپنی مردی سے ہم سکتے ہیں اس طریقے سے ٹھیک ہے یہ دیکھیں تو یہ دیکھیں ہم یہاں پر کیا لیتے ہیں یہ لیتے ہیں ٹھیک ہے اس کو ہم اپنی مرشی سے کیا کر سکتے ہیں سٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں تو جس طرح ہم شیپ سٹ کریں گے پھر نیچے سے جو ہمارا کوڈ ہے وہ ویسے بن جائے گا ٹھیک ہے مثال کے طور پر میں نے یہاں سے ایک یہ میں نے سٹار لے لیا یہاں سے میں نے اس کو اگر یہاں پہ اس کا کوڈ کپی کریں گے ٹھیک ہو گیا تو یہاں پہ ہاں جا کے اپنے کوڈز میں کیا کریں گے پیسٹ کر دیں گے یہ جو ہمارا سر کا لالہ تھا اب ہم اس کو ختم کر دیتے ہیں ٹھیک ہو گیا اور اس کو بھی ہم کیا کر دیتے ہیں ختم کر دیتے ہیں اور یہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں میں یہاں پہ ایک میٹ پیسٹ نہیں ہوا ہے میں دوبارہ کاپی کرتا ہوں اس کو یہاں سے ہم دوبارہ کاپی کرتے ہیں ایک منٹ سی اچھا پھر دوبارہ کوڈ میں آتے ہیں میں یہاں پہ پیسٹ کر رہا تھا یہ دیکھیں اب ہمارا کوڈ کیا ہو گیا ہے وہ پیسٹ ہو گیا ہے اور میں اس میں بھی کلپ پاتھ میں بھی کر دیتا ہوں پیسٹ بھی تو میں سیپ کرتا ہوں یہ دیکھیں اب یہ ایک سٹار کی طرح ہمیں ایک شیپس ملیا ہے اور جو ہمارا ٹیکسٹ ہے وہ بھی اسی طریقے سے آ رہا ہے ٹھیک ہے ہم اس میں مارجن بھی دے سکتے ہیں تھوڑا سا پلیس ہم کوئی اور شیپس میں اٹھا کے دیکھ لیتا ہوں یہ ہے ایک ہم اس طریقے سے کوئی بھی شیپس ہم اپنی مرضی سے اٹھا سکتے ہیں ٹھیک ہے ہم اس کو تھوڑا سا یعنی کہ اپنی مرضی سے اس کو تھوڑا چھوٹا بھی کر سکتے ہیں یہاں سے کوئی بھی شیپس لے سکتے ہیں اور اس شیپس کو تھوڑا سا چھوٹا کر سکتے ہیں یہ دیکھیں میں اس شیپس کو کیا کرتا ہوں تھوڑا سا اس کے نا جو کونے ہیں میں چھوٹا کر دیتا ہوں اب اس کا کوڈ ہمارے پاس آ چکا ہے ٹھیک ہے وہ ویسے ہمارا کوڈ بن چکے میں اس کو دوبارہ سے کپی کرتا ہوں تو ہم دوبارہ سے آتا یہاں پہ اس کو میں کیا کرتا ہوں ڈلیڈ کر دیتا ہوں تو یہاں پہ ہم کا کالت میں پیسٹ کر دیتا ہوں اچھا اسی طریقے سے ہم میں یہاں پر بھی یہ کیا ہو گیا ہے میں لکھ لیتا ہوں شیپ آوٹ سائیڈ شیپ آوٹ سائیڈ اور یہاں پر بھی ہم پیسٹ کر دیتے ہیں اپنا کوڈ سے تو سیو کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ اب ایک چھوٹا سا سٹار باند کے ہمارے پاس آ چکا ہے یہ ٹیکسٹ جو ہے وہ بھی اسی کے ساتھ ہی آ رہا ہے اسی طریقے سے ہم جو مردی شیپس اٹھائیں اٹھا سکتے ہیں ہم یہاں سے کوئی بھی شیپس اٹھا سکتے ہیں اس کو پیسٹ کر سکتے ہیں اپنی ویب سائٹ سے جو ہے بینٹ فلی ویب سائٹ ہے اس کے ذریعے ہم کوئی بھی پولیگن کے ذریعے کوئی بھی کوڈ اٹھا کے یہاں پر لاسکتے ہیں ہر طرح کی شیپس ہمیں اس کو استعمال کر سکتے ہیں تو تب تک کے لئے اتنے تھینکیو ٹیک کیار بائی بائی ٹیک کیار بائی 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 بائیو